حضرت بلال حبشی جن کو حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی انہو بھی کہا جاتا ہے ناظرین اکرام بڑے عجیب اور منفرد عاشق تھے امیہ بن خلف کے غلام تھے اور آقا ان پر اتنا دشدد کرتا تھا ان کا آپ نے واقعات میں پڑھا ہوگا کہ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتے تھے اور پھر وہ تشدد بھی کرتا تھا ہنٹر مارتا تھا ظلم کرتا تھا اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی انہو اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں بے قرار ہو کر کیونکہ نبی کا عشق یہی سکھاتا ہے کہ رب کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے تو وہ آہد 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 کہا کرتے تھے عجیب عاشق تھے ناظرین اکرام جتنا بوجھ سینے پر رکھا جاتا اتنے ہی آہد آہد اور زیادہ بلد ہوتا ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو مہا سے گزرے جب آپ نے عاشق صادق کا یہ حال دیکھا تو آپ نے قریب جا کر بلال سے کہا بلال کوئی بات نہیں آہد آہد تھوڑا کم آواز میں بولا کر اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا سچا عاشق ہے نبی کو معلوم ہے کہ تو ان سے محبت کرتا ہے لیکن حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی آواز کو آہستہ کر لے کیونکہ اس آواز سے جل کر اور اس آواز سے ڈر کر اور اس آواز کے خوف میں مبتلا ہو کر امیہ بن خلف تجھ پر ظلم کرتا ہے حضرت بلال حبشی نے مانگ لی بات کہ بھئی ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو اسلام میں سبقت لے جانے والے جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یقیناً بات درست ہوگی لیکن یہ جو عاشق ہوتے ہیں ناظرین کرام ان کو چین نہیں ہوتا عشق کی آگ کبھی بھی لگ سکتی پھر مالک نے لٹایا پھر آقا نے لٹایا پھر اس نے مارنا شروع کیا عاشق کی آگ پھر بھڑکی اور اس نے پھر زور سے کہا آہد آہد اور زیادہ تشدد ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو نے ایک مرتبہ پھر نصیحت کی ہلکا تھوڑا ہلکا بولا گیا دیکھ اس آہد آہد سے اسے بڑی تکلیف ہوتی مک کیا کر پھر مان لی بات ان کی لیکن یہ عشق ایک عجیب بیماری ہے ناظرین کرام کے عشق جب سکھاتا ہے آداب خدا گاہی اور کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی نامید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوشتوں ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی اے تائرِ لاہوتی اے تائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اور دارہ و سکندر سے وہ مرد فقیر جس کے فقیری میں بو اے اصداللہ ہے تو یہ عشق بڑی بری بیماری ہے ان کے لیے جو عقل کی حجتوں میں پڑھ رہتے ہیں ورنہ عاشقوں کے لیے تو عشق سے اچھی کوئی بیماری نہیں ہے وہ تو ہر وقت بیمارِ عشق رہنا چاہتے ہیں لہٰذا ایک مرتبہ پھر آہد آہد کی آواز پلند ہو گئے اب یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ کیوں ہو رہا تھا اس لیے کہ ایک بہت بڑا انعام ملنے والا تھا اور وہ انعام کیا تھا میں تو جب بھی اس انعام کا تصور کرتا ہوں ناظرین اکرام میرا جی چاہتا ہے کہ کاش میرے سامنے بلال ہوں اور میں ان کے تلووں سے اپنی آنکھیں مس کیا کروں میں گوڑی چمری والا یہ تھوڑی سی گوڑی چمری ہے تو اس کی کیا حیثیت جو اس سیح بدن کو اللہ تعالی نے عزت عطا فرما دی ہم کیا ہیں اس سیح بدن کے آگے ہم تو بلال کے تلووں سے اپنی آنکھیں ملیں جو میں ان کو عزاز بتانے جا رہا ہوں کہ کیا حاصل ہوا اس آہد آہد کا اللہ کے عشق کا عزاز ان کو کیا ملا تیسری مرتبہ جب اسی طرح سے ہوا تو حضرت ابو بکر سے حالت نہیں دیکھی حضرت ابو بکر سے حالت نہیں دیکھی گئی ویسے بھی آپ نے تاریخ میں پڑھائے کہ حضرت ابو بکر بہت ہی زیادہ رقیق القلب تھے ان کا دل بھراتا تھا وہ رو پڑتے تھے ان سے یہ ظلم دیکھا نہیں گیا وہ روتے روتے آنسو بہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ میں کاشانِ نبوت میں پہنچے اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال کی حالت دیکھی نہیں جاتی سرکار اس وقت آنکھیں بند کیے ہوئے ٹیک لگائے ہوئے اسی گہری سوچ میں گمتے مفسرین کہتے ہیں کہ سرکار سوچا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے رب سے باتیں کیا کرتے تھے لہٰذا آپ نے آنکھیں کھولی اور وما ينپقو عنی الحوا آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں کہتے بلکہ جو اللہ کی وحی ہوتی ہے آپ وہی کہتے ہیں لہٰذا آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جاؤ اور اسے آزاد کرو حضرت ابو بکر گئے امیہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ تُو اس کو کیوں مارتا ہے امیہ کیوں ظلم کرتا ہے امیہ تو غرور میں تھا حسد میں تھا تکبر میں تھا جلال میں تھا لہٰذا اس نے کہا کہ تجھے اس کی اتنی فکر ہے اس سیحہ غلام کی اس کالے غلام کی تو تُو ایسا کر اس کو لے جا تُو خرید لے اس کو میں بیج دے داؤں تجھے حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں خریدنے کو تیار ہوں تُو جیسے سیحہ دل والے کے پاس غلام ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ چلا پڑھا امیہ بالخلف نے پیسے لیے مو مانگی قیمت وصول کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کا ہاتھ تھاما سینے سے مٹی صاف کی جب مٹی ہٹی تو پورا سینہ چھلنی تھا کھال اتری ہوئی تھی گوشت نظر آ رہا تھا خون رس رہا تھا لیکن زبان پر آہد آہد کی صدا تھی آپ نے بلال کا ہاتھ پکڑا اور کاشانِ نبوت کی طرف چل پڑے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ مہیں رہا کرتے تھے آپ حضرت بلال کو ان کے پاس لے کر گئے آقا نے جب بلال کو دیکھا تو اب وہ منزل آئی اناظرین اکرام جو میں سوچتا ہوں کہ کاش مجھے سیدنا بلال کے تلوے مل جائیں تو میں ان سے اپنی آنکھیں مسکیا کروں اور شاید اسی وجہ سے نبی کریم فرماتے ہیں کہ بلال میں جنت میں تیرے قدموں کی چاپ آگے محسوس کرتا ہوں اور جب وہ آئے تو وہ عزاز انہیں حاصل ہوا جس کے لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تڑپتے تھے کسی نے سرکار کی چہرے اقدس کو دیکھا کسی نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کسی نے آپ کی قبیز مبارک سے اپنی آنکھیں ملیں کسی نے آپ کے وضو کے قطروں کو حاصل کیا کوئی آپ کا چہرہ دیکھتا رہا لیکن بلال کو کیا عزاز حاصل ہونے جارہا ہے ناظرین اکرام کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بارگہ میں جب حضرت بلال آئے تو آپ اٹھے پہلے اٹھ کر ان کا استقبال کیا اور پھر آگے بڑھ کر اس سینے کو جس سے لہو رس رہا تھا سید عالم نے اپنے سینے سے لگا لیا اور بلال نبی سے مس ہو گئے نبی کے سینے سے لگ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بہت دیر تک بھیچا چمٹایا اور کہا بلال آج سے تم ہمارے ہو گئے تو ناظرین اکرام یہ وہ عزاز ہے جو آہد آہد کی وجہ سے سیدنا بلال کو ملا آہد آہد آپ کی بھی پہچان ہے آہد آہد میری بھی پہچان ہے آہد آہد ہم سب کی پہچان ہے اور آہد آہد یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اللہ کے سوا نہ کوئی مدد کر سکتا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو پکارو تو صرف خدا کو پکارو اسی کو پکارو جو تمہاری پکار سنتا ہے اسی سے اپنا درد کہو جو تمہارے درد کا مرہم بنتا ہے اور اسی سے اپنا دکھ بیان کرو جو تمہارے درد